اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمیں ٹینڈ کرنے جا رہے ہیں ایک شادی اور اس پر بنایا ہے میں نے ایک چھوٹا سا ویلوگ جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آج ہم کیا پہننے والے ہیں اور ہمارا آج کا دن کیسا گزرا یہ سب سے پہلے میں نے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ نکالے ہیں یہ فضل کے کپڑے ہیں جو میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ ساتھ جو ہے وہ گری کلر کا سویٹر جو ہے یہ میرے چھوٹے بچے کے کپڑے ہیں جس کا نام مومن ہے یہ میں نے سویٹر جو ہے وہ اس کا آٹفیٹر سے لیا تھا سیل تھی جب تو مجھے کافی ریزنبل مل گیا تھا اور یہ فضل کی شرٹ جو ہے سویٹ شرٹ ہے یہ میں نے مینی مائنر سے لی تھی ساتھ اس کے میں نے یہ جینز نکالی ہے اور یہ آج میں اپنے بچوں کو پہناؤں گی مومن جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں بیزی ہے اور یہ میرا ٹریس ہے جو کہ میں آج پہننے والی ہوں یہ میرے ہسپنڈ جو ہے وہ اسلام آباد سے لائے تھے اپنے کسی فرنڈ کو ایرپورٹ سے ریسیب کرنے گئے تھے تو ایسے ہی کسی مال میں گھسے اور وہاں سے میرے لیے اپنے پسند کا جو وہ ٹریس تھے ماریا بی کا یہ شرٹ لی تھی انہوں نے 21,000 سمتھنگ کی اور ساتھ اس کے میچنگ کر لیا تھا ٹراؤزر اور دوبٹا لائم لائٹ سے یہ اس کا ٹراؤزر تھا اور اس کے ساتھ یہ چونری ٹائپ جو دوبٹے ہیں یہ آج کل چلیں میں کافی وہ انہوں نے ساتھ میچ کر لیا پورا سوپ تیار کر کے وہ جو ہیں وہ میرے لیے گھر لے آئے تھے اور میں بہت خوش ہوئی تھی دیکھ کے اس کے ساتھ میں نے یہ بیگ نکالا ہے لائم لائٹ کا بیگ ہے بہت کیوٹ سا بکٹ بیگ ہے لائم لائٹ کے بیگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹرنڈی اور مزے کے ہیں اس کے ساتھ یہ چین ہے یہ دونوں ہاتھوں سے اوپن ہوگا میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیکنڈ ایسے اس نے اوپن ہونا ہے اندر اس کا کافی جو ہے وہ سپیس اور اس میں میں نے کچھ بچوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹیشو رکھا ہوا ہے ان کے لئے چوکلٹس وغیرہ رکھی ہیں کچھ کیونکہ آپ کو بتا ہے بچے جو ہیں وہ ضد کرتے رہتے ہیں کھانے کے لئے مختلف چیزیں اس کے علاوہ میں نے یہ ایک لپ پام رکھا ہے ایک یہ ٹیسٹر ہے پرفیوم ٹیسٹر ہے اور یہ مسکارا رکھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کاسمیٹکس کے جن کے آپ کو ٹچ اپ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ میں نے اپنے بیگ میں جو ہیں وہ رکھی ہیں ساتھ اس کو اب میں بند کر دوں گی اور اپنے ڈریس کے ساتھ میں نے میں کیونکہ ہجاب کرتی ہوں اور کسی جن میں آپ کو اپنا ہجاب کا کلیکشن بھی دکھاؤں گی سٹالرز تو یہ سٹالر میں نے جو ہے وہ میچ کیا اس کے ساتھ کیونکہ اس میں بلو سا ٹچ آتا ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ نکالا ہے اور اس کے بعد بچوں کا بیگ جو ہے وہ بہت زیادہ دوری ہے وہ بھی میں نے تحار کر لیا اس میں میں نے دونوں کا ایک ایک ڈریس رکھا ہے پیمپر اور وائپس وغیرہ جو بیسک چیزیں آپ نے رکھنی ہوتی ہیں وہ میں نے رکھی ہیں اور یہ جی ہم آپ شادی پہ جا رہے ہیں فرزل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے شادی پہ جا دیں کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ میرا سو را ہے ان دونوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی سفر کے درانتے بیئت حراب ہوتی ہے اس لیے مجھے ٹینچر نہیں ہوتی ہے میں نے خود کو لپیٹا ہوتا ہے کہ کچھ کر نہ دیں اور میرے کپڑے حراب نہ کر دیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا اور ہمارا اس سارا جو جرنی تھا وہ مزے کا گزر گیا پہلے ہم جو ہے وہ گئے وہیں پاس ہی میرے مامو کا گھر بھی تھا تو پہلے ہم نے وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا وہاں پہ بھی بچوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا کافی وغیرہ پی کیونکہ سفر سے آئے تھے وہ ٹھنڈ بھی کافی تھی تو کافی انجوائے کی اور بچے تھوڑے سے فریش بھی ہو گئے اپنا بھی ٹچ اپ جو تھوڑا بھوت کرنا تھا وہ کر لیا اور بچوں نے جو یہاں پہ کافی انجوائے کیا یہ اپنی میں نے ایک فوٹو اٹیچ کیا جس میں میں نے شوز بھی اپنے دکھایا جو میں نے پہنے تھے اب ہم پہنچ کے ہیں جی میریج ہال میں اور مومن جو ہے وہ کافی زیادہ انجوائے کیا رہا ہے اس کی طبیعت تھوڑی سے ڈسٹرائب تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گیزرنگ میں جا کے اس نے کافی زیادہ انجوائے کیا تو اکیلا ای تھنک یہ پھر زیادہ ڈسٹرائب رہتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کافی زیادہ لوگ ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ انجوائے کرنے لگ پڑتا ہے فضل تو جو ہے وہ اس کا دل تھا کہ آل ٹائم میں کیمرہ جو ہے وہ اس پہ رکھوں اور اس کی فوٹوز بناؤں اور پھر اس کی حالہ اور پھوپھو کو اور سب کو شیئر کروں اور بتاؤں کہ وہ کیسا لگ رہا ہے بہت چھوک ہے میرے بیٹے کو فوٹوز بنوانے کا میریج ہال جو ہے اس کا جو مین تھا ڈور وہ اوپن تھا اور ہیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے سچ نہیں تھے لگایا کیونکہ گیترنگ کافی تھی تو زیادہ فیل تو نہیں تھا ہورا لیکن بچوں کے لئے تھی تو اس لئے میں نے ان کو مومن کو سپیشلی پیک رکھا تھا کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرپ تھی آل ریڈی ہے یہ تھا چھوٹا سا ویلوگ جس پہ ہم نے آپ کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا ڈے آؤٹ جو ہے وہ شیئر کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو کیونکہ ابھی میں نے نیا نیا ویلوگ بنانا سٹارٹ کیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا حیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور کیجئے گا